موسیقی 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 مجھے بتائیں کہ آپ کی کمائی ٹھیک نہیں ہے سر جو شکر ہے اللہ حمدللہ میں روزیت اللہ تعالیٰ نے جو لکھی اور دیندہ پہا ہے لیکن تانگ گئے ہیں پانچ پانچ چھے چھے دن ہمارا کام نہیں چلتا کھالی ادھر کھڑے ہیں دیکھ لو یہ لاہور والے آنڈے ہیں سنو چاول دے جاندے ہیں ادھر کھانا دے جاندے ہیں اسی اکھا لینے لیکن دیاری یہ نا ہو چھوں پنجان دین آباد نا ایک لاغ گئی دو لاغ گنیا جو لاغ جاندیا نے شکر اللہ حمدللہ لائے جاوید گری لیکن ابھی کرائے دار ہیں تو شامل کرائے تو بڑے اوکھے ہو بھی دائے شامل مالک نکڑے وہ ڈانگ لائے ساڑے مگر اندے نے کرائے دینوں دین بڑے جاندے نے کاروبار ختم کام ہوئے جاندے نے کو پراپٹی دا کام ہوئے تو ساڑھا کام چلے پراپٹیاں نے کام باندھ دونا کروا چلے نے نہیں تو چاچا میں کتنے بچے کتنے آکے میرے بچے تین دنے بڑے ہیں پڑھائیں سر بڑھائی نہیں سکیں یہ نا کچھ اے گئی نہیں سی بڑھا من دی جورت نہیں ہے کیسی نہیں بڑھا سکے ہیں وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کیا سمجھاتی ہے وجہ وجہ سر جی اے بھی کاروبار نہیں ہے گا اب ایک لوڈوڑے کو کنی عوام کھلی ہے یہ تو اس وقت مزدوری کا ٹائم ہے آپ کے پاس مزدوری آج نہیں ملی مزدوری دا ٹائم دا ختم ہو گئے تو انہوں سے چلوٹی نوڑی دے دن ڈھلنے والا ہے آہاں ڈھلنے والا ہے ٹھیک بات ابھی تو دوپہر کے بارہ سے اوپر ہوگا ٹائم ہاں جی ابھی ہمارے اڈے کا ختم ہوگا کام دس بجے کے بعد اڈے دا کام ختم اے تھا ان کھلے نے کو کرما علا ہے آوے دا شہر دارے تے چاول چوول لیاوے گا وہ اسی کھاوانگی کو بچیاں جو گے لائے جاوانگے کنن یہ نہیں بیادیاں لگیاں ہوئے یہ سواستے ان کھڑے ہیں کتنے سال سے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ چاولوں پہ اے صاحب کے لے دن دا آیا نا خان صاحب اوڈا دا یہ علا تو گھنے پہلے علا تو بیلکل فیٹسن دے کینا میاں اے گا سینا میاں نواز شریف آئی تے بندہ انہیں بالے ہیں لب دا سیدا کاروبار بڑے ٹیک سن منگائی نہیں ہے گی سہیں اسی بڑے خوش آل آئے نا 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 کہاں دے تے رو جو بندہ کا خوش آئی چار سو دا کلو کے ہوئے کڑی کڑی چیز پوری کریے اوہ بانہ زار دا لالچے دیتا نے مینو تو بھی نہیں اللہ دکا سمیٹا کرے نہیں ملا نہیں ملا ایک دفعہ بھی نہیں ملا میں آنا نہیں ملا کیا وجہ کیا بس وہ میسے جی کرتے ہیں نہیں ملتے وہ آنے دین آپ نا لینے ہیں میں آگا میرے نام کو میل بھی کوڑنی دی میرے تو کول پلاٹ بھی کوڑنی دا پتہ نہیں گزارہ کے میں بڑا اکھا کار رہے ہیں آپ کدھر رہتے کدھر ہیں ایتشاہ دکھوئی رہنا سار جی میں آگ پنڈیس چاہب رہنا رینڈتے مکان لے آبا ہے بچے ادھر ہی ہیں بچے ادھر ہی ہیں آپ ہی روٹی پھر لے کے جاتے ہیں وہ بکمانے جو کے نہیں ہوئے نہیں سر وہ بچے چھوٹے ہیں کتنی عمرے ہو گئی ایک ساتھ سال دا ایک چھے سال دا ہے بہت چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں پڑھنے کی عمر ہے ان کی پڑھنے کی عمر ہے سر پیسے نال پڑھے آجاندہ جی ان کی کریجے سکول بجوائی نہیں رہے نہیں بجوائی رہے ہیں وہ تو ساری عمر کیا بنے گا پھر پھر کیا بنے گا تکاری چاہیں گے ہماری طرح رولیں گے سڑکوں پر بھیگ منگیں گے تو مستقبل آپ جو ہے اس کا سکول تو کم از کم بھیجتے ہونے سار سکول ان کی میں بھیجیا فی سنفوس ہومن تا سکول بھیجی ہے نا سرکاری سکول ہی بھیج دیتے چلو سرکاری سکول تو کال تو شروع کار دینے ہیں جناب سرکاری تو بھیجے نا ٹھیک ہے سار پہ یہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے افسران کہاں سے آئے ہیں سرکاری سکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں جی ٹھیک ہوگا سار بہت بہت تگڑے لوگ سرکاری سکولوں سے پڑھیں آپ کہتے ہیں شہری خیال کرتے ہیں نواز جیسا آپ کا جو حلیہ ہے ماشاءاللہ اور جتنے آپ گبرو جوان لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خوش زندگی گزار رہے ہیں اور ہیپی ہیں کوئی مسئلہ نہیں آؤ کے زندگی میں اور مجھے لگتا ہے کہ ناشتہ بھی دو دفعہ کرتے ہیں آپ دو دفعہ کرتے ہیں مجھے کہہ رہے دے لنگر زیادہ کاتے ہیں تو میں نے کہاں سے مونا ٹوک رہے ہیں نینہ کی پتہ بہت کس رہا نینہ کی پتہ بہت کس رہا کس رہا کس رہا کس رہا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زبان چلانے اچھی ہے بس یہ مزاگ اڑا رہے ہیں میرا آجی انہوں نے کی پتہ بہت شو دے کمیں کھڑے ہیں انہوں نے ایک دن لپ دا دو جے دے آن دن انک پتہ آجی انہوں نے کی پتہ بہت شو خواستئی کی پتہ اچھ کڑے ہیں چلے جانے ایک گاہ کونے پانسو بندے کٹھا ہونے گاہ کنے پاچکے چلے جانے تسی کنوں پچھاں گے ٹھیک ہے چو چاوڑ آنے ہم دے چاوڑ لیا کے لیا کے کھا کے چلے جانے آسی دے کھا لیں گے لیکن ساڑے بچے در ہی نا کھا لیں گے چاوڑ کنے کو اکشا پریس لیں گے دبا لیں گے سارے دیکھ تو نہیں آنی نا سارے آنو ترینہ نا دے دیرے کنے تو یہ پانسو بندہ ہوندہ ہے سون مل دے نے باقی چار سو بندہ اہم ہی جاندہ ہے ٹھیک ہے نا لہذا کہ اے آگا ساڑے وزیر حالہ سے ترحاص ہے گی کہ ساڑا غریباند بھی کوئی سوچیں ایسی بھی ایتو دے انسان ہے گیا ہے ٹھیک ہے نا کرائے دار ہے گیا ہے نا ساڑے کرائے پورے ہوندے ہیں ملک مکان ہے گیا ہے نا دوسرے مینے کے لئے سمان بار کڈن سٹھ دیں ٹھیک ہے نا بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے گیا ہے بچے پڑھ دے نہیں ہے گیا گو کہیں دے بچے پڑھو بچے کتو پڑھائیے جو ساڑے واسے کوئی روزگار نہیں چلنا تا سی بچے کتو پڑھا مانگے لہذا کہ اس وجہ تو وزیرہ آزم سے ترخاص ہے گیا نا لہذا کہ یا ساڑھو چھاڑ دے وے یا عوام نو چھاڑ دے وے ملک مکلی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا سانو اکت جی میں دے ویسی نا صحیح سی کے کیونکہ ایک ایک دن میں تین تین وار یا سی تھیاڑیاں لائیں دے سی ایس بچے جدود آئے سانو تھیاڑی نہیں لپنی یہ گیٹا کوئی بچے لہذا کہ اسی خدا آوازتے ہوئی دواہ مانگنے ساڑے غریبہ مانستے کوئی سوچے اگر نہیں سوچ سکتا جان چھاڑ جائے وہ بلاول پٹا صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وزیر آزم ہے وزیر آزم ہے ٹھیک ہے سال ساڑی پر ساڑی جان چھوڑ جائے آپ دے کام توڑیاں نوکریہ چاہ رہے ہیں دنوں سسٹم توڑے ساڑی ساڑی نہیں لگتی ساڑی ہفتہ دیاری نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں ہویا صحیح پانے ہی آگیا اکھوں سے اس کی باتیں سون کے کیا نام ہے آپ کا میرا ناشباز ہے کیا مسئلہ ہے چاہ چاہ بہت مجدوری کرتے ہیں دیاریاں نہیں لگتی ہیں ایک لگتی ہے دس دن فیلے رہتے ہیں یہ پرشانی یہ قرائدار ہیں کوئی پیسہ ملے پی قرائدار ہر مہینے قرائے پیل بجلی سب کوئی منگ دین ہے ساڑیوں کو وسائل نہیں ہے سب پیسے پورے نہیں ہوندے ایسا سے بہت پرشان ہے ہسے آپ کس علاقے سے ہیں ہم جورہباد سے ہیں جورہباد ادھر کتنی دیر سے ہیں لاہور میں ادھر کوئی چھے ساتھ مہینے ہو گئے ہیں آپ جاتے رہتے ہیں گھر ملنے جاتے رہتے ہیں نہیں ادھر ہی رہتے ہیں مقام ہی ادھر رہتے ہیں کھانا شانا ادھر ہی جو دے جائے پھر چلتا ہے چلتا ہے گھر میں کچھ بچ جا تو لے جا آپ نے اپنی مزدوری کمائی کتنی دیر ہو گئی مزدوری کمائی آج ہفتہ ہو گیا نہیں کام لگ رہا یہ بہل یہ باس آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں گھر کیسے پھر چلا رہے ہیں گھر بیسے چلا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ پاک دے ہی دیتا ہے کچھ بکھا تو نہیں سوندھا ہر بندہ کھا گئی سوندھا جس طریقے بھی کھا گئے سنگیں کتنے بچے کتنے آپ کے ہیں میرے دس بچے ہیں اور تعلیم نہیں دی کسی سکھو تعلیم دیو کے وسائل ہی نہیں ہے قرائے کا مکان ہے جگہ ہی نہیں ہے اپنی بھٹو دورج مکان گرے ہیں بیندید دورج وہ تو بات جرد ہی نہیں پی کہ مکان لے لئے اس دیوجہ تو بہت پرشان ہے کوئی کاروبار نہیں ہے روڑی تو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام نہیں ملتا روڑی کا کام کر رہے ہیں روڑی کا کام تو بڑا چلتا ہے اس کی مزدوری نہیں ہے کام بند ہوئے پڑے ہیں اگر کاروبار کرے گا تو مارا کام چلے گا کنسٹرکشن تو چل رہی ہے ہر طرف بڑا بزنس چل رہا ہے یہ در مزدور بھی بہت ہیں کسی کے ایک ایک جاتا ہے ہم دس بارہ بندے ہیں دو جاتے ہیں دس گھر میں جاتے ہیں واپس دو تین کی کنجائش ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں باقی گھر میں چلے جاتے ہیں یہ سب کھڑے ہیں یہ سب گھر میں جائیں گے ابھی کام تو ختم ہو گیا صویرے صویرے آٹھ نو تو دعوزہ سیکر کام ہوندہ ہے ابھی ناشتہ کیا تھا صبح ہم نے ہم نے گھروں ناشتہ کر کے آئے ہیں کیا کھایا تھا بچائے پیئے ہیں त fly سیکر کیوں سै نے یہ تener آٹھا شٹا نہیں پڑا تھا آٹھا شٹا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا arto انڈا شنڈا نہیں پڑا تھا نہیں انڈا نہیں ہے سالن کوئی نہیں بچا پڑا تھا نہیں سالن بھی نہیں تھا چائے پیلی چائے پیلی یہ کھانا پر دو ٹائم کا کھاتے ہیں کھانا دو ٹائم کھاتے ہیں تو پیار کو مل جائے تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں چائے پی چل رہے ہیں چائے پی چل رہے ہیں کیا کہ رہے تھے بھی میں کہہ رہا کہ بے روجگاری بڑھی ہے دسی پندری دنی ایک مزدور تھی دیاڑی لاغ دیئے او دسا پندرہ دینا دے دیاڑی لگے گی او کی خرید لے گا راشن کنہ کو خرید لے گا پندرہ دینا دیکھ دین کام کرے گا کی اوڈا آئے گا زاردہ بارہ سوڈا کچھ بھی نہیں ہوگا ڈیڑھ سوڈا لیٹر تیل دا ہے چینی مہنگ یہ آٹھا جیڑا ہے وہ مہنگ ہے دارس ہر چیز یعنی کہ انہی کا روش تے پہنچ گئی کہ جیڑی نہ مجدور آزمی دی پہنچ تو بہت دور چلے گی تے دو جی گا لے بے کہ تبدیلی آئی ہے تے مخان صاحب ہونا دی جندگی چھے تبدیلی آئی ہے وہ حلاد یعنی کہ ملزوری کے حلاد آپ کے ٹھیک نہیں چل رہے کاروپاری نہیں بے روشگاری یہ نہیں ہے کہ کاروپاری کوئی نہیں ایک گھا کہ ہوں دا پانچ چھے ہوں دے نال میں بندے ہوں دے کہ میں جانا میں جانا وہ بچارہ جیڑا جتے زاردہ کام میں ہو گئے دا میں پانسو دیاں گا اوپ پانسو زہر دے بے چکی پاندرہ دینادے بے چھے ہر بیا کمال ہے گا تو پہ زہر دہ کی آئے جب بجلی پانی گیس جیڑا ہے ہوں دے بل لینے لینے کے گریب آدمی دی پہنچ تو دور نے یہ اب ہونو تو چہیدہ پہرستہ دا وزیر آزم ہووے پاکستان دا وزیر آزم میں اکل چو بار ہے ہنج یہ چہیدہ پہرستہ یا جیڑے ملکان جے کھیڑ دا ریاں نہ جاکے ملے گا شفارشنال ملے گا شفارشنال ایک بندہ دیکھ لیں ان کو چاہیے 500 بندہ کٹھا ہو گیا لیکن وہ کس سے بات کریں کوئی بات سنے گئے نہیں ان کی کیوں اتنی بے روزگاری ہے ایک بندہ ان کو چاہیے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کو کوئی مزدور چاہیے تھا آپ کو بندہ کس چیز کا مزدور چاہیے انٹیں اٹھانے کا انٹیں اٹھانے ہمونے بہت کرنے ہو آپ کو بتائیں گے کچھ نے انٹیں چھے ڈاڈاڈھا مٹان ہمیں میں ڈالے لے لے نو لے نو سار نو تھوڑا نو تھوڑا سار جیسا کنی پہتا ہے کنی چھ ساتھ میں یہ چھ ساتھ سے دو دن سوٹ لو تن دن سوٹ نہیں ساتھ چھ ساتھ ساتھ سے دن سوٹ نہیں ساتھ پانچ دار پی دے تین دار سوٹ نہیں ہے کہ وہ نو کہہ رہے ہیں ہم نے دس کہہ رہا ہوں بس ہر ہے گھر آپ نے چاند بندے جاتے ہیں ہم پھینک آتی ہیں ہم پانچ بندے کیوں لہی صاحب نہیں yet آپ نو میں دن ہے سر میرے آپ کا وائع بھی ہے نیچے نا نیچے واہ بھی ہے چوتھا فلور ہے چوتھا فلور ہے دلتا ہے جا ہاں نے یہ ریٹ سی کی تا ہے مجدور آدمی دیڑی لگنی چینن میں مجدور آدمی ہے پیڑھ بچے میں پاڑھنا ہے کہ پاڑھنا ہے گا بارہ زارتہ کام چوتھا پھلور نوزار پر بلکل ٹھیک سی تیسری بارہ سب آئی دن آل طالب گیا ہی اوٹھے دکال نہیں ہوئی ہے بارہ زارتہ آگیا ہے بارہ زارتہ کام تھا جی جار بندہ ہیں چھیکے اب نے چھیک گھنٹ بہت ہوا ہی testamentFit جی ہماری مرضی آٹھ پھنٹے دہ سرکتے گیا ہے اٹھے اٹھے لیا کہ جانی سی اے نا آپ نو پہ کیوں آگے سار وہ بارہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو دس پہ دے دیں اس لیے کہا کہ یار گریب آدمی چلو دیڑی مزدور سار سب دو دار آپ نیچے آگے ہاں جی دو دار نیچے آگے چلو سب مزدوروں کے دیڑی لگ جائے گی سارے بھائی کام پہ جائیں گے سب کو بچوں کو ریزق چل جائے گا تو کب آپ کو لاس ٹائم کب ملی مزدوری سار پرسو گیا ہے کام پہ کل کا دن کل کا دن سار بارش ٹھیک نہیں ہوا پھر کل کیا کیا کل سار کچھ بھی نہیں فارغ بس گار میں کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں سار کام ہی نہیں کرنا کیا کام ہو تو کام کرے کسیز کی مزدوری آپ کرتے ہیں سار یہ انٹے پھیکتے ہیں جو بھی مزدوری مل جائے وہ ہی اور کتنے بچے کتنے آپ کے بچے محل میں چھے ہیں پڑے پڑے بھی ہیں چھوٹے بچے نے اپسی کی اچھا تو ابھی آگے پڑھ رہا ہے ہاں جا بھی آگے پڑھ رہا ہے یہ جناح اسلامیس کالج میں تو یہ افورڈ کر لیتے ہیں سارا تعلیم کا خرچ باقی ساری دو بیٹے بھی کام کرتے ہیں ہاں اس سے ذرا تھوڑا سنا اس سے تھوڑا سا کام چل جاتا ہے دو بیٹے بھی کام کرتے ہیں خود بھی کام کرتے ہیں کتنا بہتر ہوا داثر پہ پیٹرول کم ہونے سے سار پیٹرول کے کچھ بھی نہیں بہتر کیا ہونی ہے پٹرول ہمارے پاس بائیک ہی نہیں ہے ہمارے پاس بائیک ہو تو ہمیں پتہ ہونا کبھی کتنا کم ہوا کتنا نہیں ہوا وہ تو گاڑیوں والوں کو فائدہ ہمیں فائدہ نہیں ہمیں فائدہ تا باگر ہمیں کو کام ملے میں اچھا ڈرائیور ہوں مجھے جوب نہیں ملی تیس سال پرانا ڈرائیور ہوں میں کیوں جوب کونی مل رہی ملتی ہے اٹھارانزار پیہ بیس ہزار پیہ اٹھار مکان کا رینٹ دیں یا بلک دیں کراہ دیں کیا کریں کم کم اس سے یہ ہزار پیہ دیاری بھی لے کر جائیں تیس ہزار پیہ تو بنتا ہی ہے یہ روز دیاری لگتی بھی تو نہیں ہے سار روز لگ بھی جاتی ہے نیت وہ تو لگ جاتی انسان اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو مزدور روز ہی پیٹھے رہے ہیں ان کی نیت کا مسئلہ بھی ہے سار نیت کا مسئلہ ہے نیت کام آئے تو ہر بندے کا کام کس کا کام دل نہیں کہتا وہ کام پر نہ جائے یہاں صرف بہت سارے لوگ اب لنگر کھانے ہیدھر آتے ہیں سار لنگر کھانے کام پہ بھی جانے کے لیے اب یہ بھائی کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں ان کو کوئی بھی کہ یہ بارہ سار پیہ مزدوری لیں تو یہ کوئی نہیں جائیں گے چلے جائیں گے یہ بہت ہی جائیں گے ان کو پتہ یار کہ ہمارا پیس پیسہ نہیں ہے جی میں ہمارا رزق چار رہا ہے ہم رزق کمائیں گے وہ یہ بڑی اہم باد آپ نے کی کہ یہ کچھ ان میں ایسے بھی ہوں گے جو لنگر پہ لگے پکے پکے سار لنگر پہ بہت کم لوگ ہیں وہ تاشوالی ٹولی بھی بیٹھی ہے نا وہ سار وہ اپنے وہ شوق سے آئے ہوں ہم تو سارے گریب جتنے بھی یہ بہر کھڑے ہوں ہیں سب مزدور کھڑے ہوں دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں کوئی بھی سب کو کسی کو بھی کوئی ہزار پی بھی دیڑی کھے گا وہ سب بیٹھ جائیں گے پیسے چلے جائیں گے اور ہی جائیں گے ہزار پی دیڑی پی بھی یہ بتائیں بچوں کی عمرے کتنی میرے بڑے بچے کیا ناؤ سال ہے بہت چھوٹے بچے تو بھی پڑھا بھی رہے ہیں پڑھا رہا ہوں بہت آن قریب وہ بھی گھر بیٹھ جائیں گے کیا بنے گا ان کا یہ بنے گا جو ہمارا بن رہا ہے دعا کریں گے انہوں میں گائی اتنی ہے فیصہ نہیں کوئی فول ڈور پہیاں سرکاری سکول پہیتے جائیں پچھلے مہینے کا رینڈ کا کرایا میں نے تینہ دار دین ہے اب نیا مہینہ جاڑ گیا دو تین چار طریقے آج چوتھا دینے کام نہیں لگ رہا ہم نے اس لئے دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نیا پاکستان بنے گا خیاد کو گریبان تو سوچے گا پچھلے دور میں آپ کے علاق بیتر تھے اللہ کا شکر تھا پچھت نہیں ہوتی تھی لیکن کرزہ نہیں ہوگا تھا آج تیسرے میں پھلے مہینے کہ میں نے رینڈ کا کرایا دینا ہے ابھی مگان کا پچھلے دور میں ایسا نہیں کبھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ کا شکر تھا کہ چار آنے بچ جاتے تھے روز ہی اچھی کھاتے تھے تین وقت کھانا کھا جاتے ہو ایک وقت کبھی مجبور ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل کیمتیں بڑھی اس سے پھر میں گئی آگئے اور کیمتہ کومتہ اسے مولک دیں کیمتہ بڑھی ہیں باقی گرہیں کیمتہ کہنی بڑھی ہیں میرہ کی تیک ہوئی نہیں پلاہ دن پلاہ سے کھڑے کی تھی جا رہے ہیں انہوں کو کوئی شک نہیں حالانکہ آٹا چینی تو اپنے ملک ہے آٹا چینی نے ہمارے ساڑھے ملک دیا سی کاشت کردیا سی دیا کردیا سی سانو چیزا مہنگی مل دیا پیشن بار آرشا سستی ہے کہ وہ بھی مہنگی ہوگی سارا اس مول کو آنکہ اس کا آگ بنتا تھا اس کو وڑ دیا تھا ہم نے لڑائیاں کی تھی جدو پالٹیاں بازی ہون دیا تو انہوں پتہ ہے سازی مقالفہ چل دیا لڑائی ہوئی تھی اس نے آگ بندائی کہ اس چیزیں سستیاں کرے کوئی مولک دے غریبان دے بارے تو سوچ لوگ کیا نام ہے آپ کا محمد اسمائیل اسمائیل بھائی آپ کا علاقہ کونسا ہے جلال پر پیر والا پیر والا سے ہے تو آپ بھی پیر پور تو نہیں ہے اچھا تو کیسے چل رہے ہیں حالات کیا معاملات ہیں کیا مسئلہ ہے کاروبار مند ہے کاروبار نہیں صحیح نہیں ملتی نہیں مزدوری نہیں ملتی تو یہاں تو ایک بندہ مزدوری لینے آئے تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ہمارے بھاگ جاتے ہیں اس کا کیا حال ہے وہ ایک کمو کہندہ کڑھوں دے بھی آنے دو وہاں دے چھ سو ڈیڑے ساتھ سو ڈیڑے چال دے اور بھاڑی میں دے چاہ دیں ہے نا کوئی اپنا اس طرح تو کام بڑا مشکل ہو جائے ہاں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح تو کئی دفع مس ہو جاتا ہے جی اب دیکھیں نا وہ آئے تھا بندہ اور بارگین بھی نہیں ہوا اتنے لوگیں کٹھے ہو گئے انہوں بھاگ جائے گا ہے نا ہاں جی آپ کا کیا نام ہے جی ارفان علی ارفان بھائی آپ کیا کرتے ہیں میں پینٹ کا کام کرتا ہوں پینٹ کا کام اچھا اور کتنے سال سے کر رہے ہیں آپ میں پانچ سال سے کر رہا ہوں چلتا ہے جب ٹھیک چلتا ہے جو پاکستان ہمارا ملک ہے اس کے اندر جو انسان ہے نا انسانیت ہے اس کی کوئی اوقات کوئی ویریو نہیں ہے جو ہمارے یہ ماشاءاللہ جو ہیں بندے یہ جو گریب نوالا کھاتا ہے نا رزق کا یہ اس کے مو سے کھینچتے ہیں انہوں نے ملک کا ایسا کر دیا ہوا ہے کیا ہوا بھائی اتنے ناراض کیوں ہیں آپ گورنڈ سے کیا ہوا کیا ہے ساٹھی ہیں جیسے انہوں ووڈ دے کہ بہت بڑی بے باکوفی کیتی ہے ووڈ دے کہ ہی ووڈ انہوں دینے نہیں چاہی دے سی انہیں حالات ہو کہنے کہ جاڑی لگ دیتے داس دن پھلے آج چار دن ہوگئے نے مجھے آج میرا چار چوچسا دن ہے کہ جاڑی نہیں لگ رہی میں تین بچے ہیں تین بچے ہیں خرچہ رینڈ پہ کہوں میں بھی کام نہیں لگ رہا بوڈ دیتے باکتے ہم نے بہت لڑائیاں گئے اس کو بوڈ دے کہ بہت پشتا رہے ہیں بہت بڑی گلتی کی ہے ہم نے بوڈ دے کے بھی اس کے تو خرچے ہو رہے ہیں ہر پاسے جا رہا رہا ہے کہ امیروں کے پاس پیسہ ہے گئے ادھر سے نکال لینا غریبہ کیوں خون چوس رہے گریبوں کو تو کیوں مہنگائی اتنی بڑھا رہے پیٹرول پہ کام کر کے اس نے بڑا تیر مار لیا ہے بہت بڑا نکسان کر دے باقی تھے یہ بھی نہ کرتا کون چوس رہے اور کتنا کون چوسے گا گریبوں کا اور کتنی کتنی کنی بڑھ گیا رینڈ کا دینا ہے میں نے اگلا مہینہ نیا چڑ گیا کام نہیں لگ رہا ہے جس کو مزوری لینے آتے اس کو بارہ سو کہتے وہ کہتے ہیں ابھی نو سو روڈ دیکھتے ہیں امیر لوگ میں نو سو رویے دیں گے کہاں چل رہی ہے مہنگائی کنی بڑھ گئی ہے کوئی نہیں دیتا باران سو رویے جاڑی ہے مزور کا کوئی نہیں دے رہا تنخامہ آلے اپنی تنخامہ لے رہے ہیں نیار کو یار بندہ اپنا یہاں کر رہے ہیں گریباند کوئی نہیں سو چند دیا یہ سٹم چیز لینے جائی ہے ہر چیز مہنگی ہوئی پڑی ہے کیا کیا مہنگا ہوا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی پڑی ہے گیو رات سنایا گیو رات پھر چاڑ گیا چار سو ساٹھ رویے گا ہزار کی جاڑی لگائیں ایک دن کی زیادہ چار سو تو ادھر گیا ساٹھ رویے پانچ سو رویے تک گیا آٹا کہاں سے لیں گے کس طرح سے لیں گے یہ بتائیں بچوں کی عمریں کتنی میرے بڑے بچے کیا ناؤ سال ہے بہت چھوٹے بچے تو بھی پڑھا بھی رہے پڑھا رہا ہوں بازان قریب وہ بھی گھر بیٹھ جائیں گے کیا بنے گا ان کا کیا یہی بنے گا جو ہمارا بن رہا ہے دعا کریں گے انہوں میں گائی اتنی ہے فیصہ نہیں کوئی فول ڈور پہیاں سر گاریز بھول بیٹھے جائیں پچھلے مہینے کا رینڈ کا کرایا میں نے تینہ دار دین ہے اب نیا مہینہ جاڑ گیا آج دو تین چار طریقے آج چوتھا دینے کام نہیں لگ رہا ہم نے اس لئے دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نیا پاکستان بنے گا خیاد کو غریبان تو سوچے گا تو پچھلے دور میں آپ کے علات بہتر تھے اللہ کا شکر تھا پچھت نہیں ہوتی تھی لیکن کرزہ نہیں ہوا تھا آج تیسرے میں پھلے میں نے کہا میں نے رینڈ کا کرایا دینا ہے ابھی مگان کا پچھلے دور میں ایسا نہیں کبھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ کا شکر تھا کہ چار آنے بچ جاتے تھے روز ہی اچھی کھاتے تھے تین وقت تک کھانا کھا جاتے ہو ایک وقت تک کبھی مجبور ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل کیمتیں بڑھی اس سے پھر مہنگائی آگئے اور کیمتہ کومتہ اسے مولک نے کیمتہ بڑھی ہیں باقی گرائیں کیمتہ کہنی بڑھی ہیں میرہ کی تیک ہوئی نہیں ہوا پلازہ پلازے کھڑے کیتی جا رہے ہیں انہوں کو کوئی شک نہیں حالانکہ آٹا چینی تو اپنے ملک آٹا چینی نے ہمارے ساڑھے ملک دیا سی کاشت کردیا سی یا کردیا سیسانی چیزیں مہنگی ملدیاں باہر اس ملک کو آگ بنتا تھا اس کو ووڈ دیا تھا ہم نے لڑائیاں کی تھی جدو پالٹیاں بازی ہون دیا تو انہوں نے پتا ہے سازی مخالفات چل دیئے لڑائی ہوئی تھی اس نے آگ بندائی کسیزیں سستیاں کرے کوئی مولک دے غریبان دے بارے تو سو چلوئے انہیں دے باقی دے غریبان کسی سے پوچھ لیا کہ کہتے ووڈ دے کہ بہت بڑی بیوکوفی کیا اس کو بہت خراب ہے غریب آم باس کوئی آن قریب ہے یہی مہینہ ایسے اللہ چلتے رہے تو بچے گار بیٹھ جائیں گے میرے پڑھنے نہیں جائیں گے کیونکہ نہ خرچہ فولڈ ہو رہا ہے نہ کچھ آئے ہوگا ہے چوتھا دین ہیں کھڑے ہیں یہاں تمہارے سامنے نہیں تو اگلے پلے دور میں جمعہ کو جمعہ چھٹی کرتا تھا جمعہ پڑھتے سکون اللہ اپنا گار رہتے تھے اور آر دن میں ہم کام کرتے ہیں شکر ہے سارا آپ کا سونا ہی ہو جائے رابی وارس ہے اس ملک دا ہے انسان نہیں وارس اینی وارس کیا نام ہے آپ کا عارف جی عارف عارف بھائی آپ کانسے ہیں ٹھینگ موڑس اور اکبر چوک روز آجاتے ہیں نہیں 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 اچھا تو کیا حلاد ہے اللہ دا شکر ہے جیسا حال ترچو بھی رکھے اللہ تعالی رکھتا ہے کوئی بادشاہ کوئی جائے بغیرہ کوئی کسین کوئی نہیں دیتا اللہ کا شکر ہے مزدوری ملتی ہے آج کا دن تو میس ہو گیا آپ کا نہیں تو یہ جب ایک دن آپ کا میس ہو جاتا ہے یا دو دن میس ہو جاتے ہیں تو اس کا تو سارا برڈن آ جاتا ہے آپ کے روزگار چولے پہ گھر کے کچن پہ اور آپ کے ادھار کے سرکٹ پہ جو آپ کا ادھار کا سرکل چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آج ہے تکر میں کسی کا ودار یا کرجا کسی کا ڈے دیتا ہے اللہ دی رحمت نال سب کچھ آسل اللہ تعالی کر رہے ہیں بچے شجے پڑھا رہے ہیں آپ بچے میرے سارے ویجین ہیں شادی شدار کیا ہوا جی شادی شدار شادی شدار رہے ہیں آج ہے تو آپ دادا بن جوجو گے ہیں بچے پاس ہی ہیں بچے پاس ہی ہیں خدا intra بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں تو آپ سخت والے دادا نانا ہے یا نرم والے ہیں؟ سخت والے ہیں انہوں نے کئی دا پڑھو زبا اٹھ کے نماز پڑھو اچھا کرو کماؤو نہ کماؤو دھوڑی مرد نوٹی تا کھانی ہے واللہ تعالی دینی ہے ہر سارا آپ چلا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بچے نہیں چلا رہے ہیں؟ بچے کو دیڑی لالن دینے لیتے نہیں آپ پاس ہی رکھ لیں بچوں کو یاشی کروا رہے ہیں رحمت کوئی نہیں کہا لے کماؤں گے نا آپ پہ پھائے لگے جانگے جدو زید دنی ہے تو ٹوڑ گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کماؤں ہی پڑھنا ہے؟ بچوں کو کٹ دیتا ہے وہ کیوں کٹ دیتا ہونے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں کماؤں ہی پڑھنا ہے؟ ایک دن کماؤں ہی پڑھنا ہے؟ اسپانسیبیلٹی لینے ہی پڑھنا ہے مطلب ذمہ داری؟ ایسی جو محبابتی ایسی منزل تو بچایا تھا ایسی منزل تو بچایا تھا ہونے سے جمعیداری رہی ہے نا آپ خود پڑھے نہ تھے؟ میں نہیں پڑھا آپ پڑھانا پائے؟ وسائل کی وجہ سے یہ آپ کا دل نہیں کرتا تھا؟ میں ویسے کسی منزل چوکبا ہو گیا کیا چکر چلا؟ ویسے ہی کسی کامکار تھے ٹوڑ بیا کرے سیکھ لانے پارسی کلا بڑھنا چکلا عبتیں کرنے جروع کر دیں ہاں؟ چھوڑ بارن دا کیا پڑھا ہے؟ اچھا؟ پیار ہوگا ہے تیرے نہ لوگا ہے تیرے نہ ٹور پیا کتنے پیار کیے؟ پیار کیے؟ رحمت رکھیے خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں باویجے سال چھوڑے ہیں اچھا؟ آن جی خوش رہے ہیں؟ اور روٹی پوری ہوتی رہی ابھی بھی ہوتی ہیں ابھی بھی ہوتی ہیں آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا؟ میں کیوں کروں؟ جا وہ ہوئے کہ پریشانی لاغ ہے کہ دیکھڑ کروڑ بھی لاز نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں پریشانی کوئی نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں لاغ نہیں دلتے لیانی نہیں بڑے 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 مسئلے بھی آگیں کبھی پریشان ہوئے؟ میں ابھی بھی نہیں ہویا اوڑا ہی نہیں اتنا پکہ صاحب آپ کے کیسے ہے؟ پیٹ سال اوپرے کیوں ایتھے پہنچے؟ پکہ صاحب تو کمرانوں کی نہیں ہے؟ کمرانوں نے وہ آپ نے آپ نے منزل دیا اس نے آپ نے منزل دیا سانٹے دنیا دبے جنر آپ نے اسی آنے منزل پوری کرنا یا چنگی آلچو رکھے یا پیڑی آلچو رکھے موسیقا 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 لہر نیوز یہ سب لوگوں کے آپ بیچ میں ہر کسی کی بات سننے ہیں نہیں تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے کسی کی بات نہیں کوئی نہ سنی پس دور سے ہے مشہوری کر کے چلا گیا لیکن آپ پہلے بندے ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک بندے سے پوچھا گھر کے حالات انہوں نے بھی بتایا آپ نے سنا آگے آپ ہمارا جو ہے نا ان کو بیغان دیں ہم لوگ جیسے بھی مشکلات میں گزارہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے لیکن وہ ہمارے لئے کوئی انتظام کرے آپ کا کیا نام ہے میرے نام محمد راشد ہے راشد بھائی یہ لاہور نیوزو ہے یہ آپ سب کی آواز ہیں میں اس لئے بار بار آپ کو سلوٹ کرتا ہوں ماضی کے علازرہ دیکھ لیں آپ دسر پہ پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں یہاں تاریکی کے وہ بادل منڈلا رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں کیسے پڑھیں گی کہاں سے کھائیں گی اگر پروپر مینجمنٹ نہ کی گئی تو یہ حالات بن جائیں گے کہ زری ملک ہے اور بیس لاکھ میٹرک ٹن گندوم کا ہم رشیہ کو کہہ کے آئے ہیں ماضی کے علازرہ دیکھ لیں میرا نام عمر فاروق ہے کیا کہیں گے کیا بات ہے میں ملتان سے اہم ہوں دوری کرتا ہوں مصری کے پیچھے آٹھ سو نو سو ہدار پہ دیاری ملتی تھی اس سے پہلے میں چنچی رشکہ جلاتا تھا اللہ کی میر بانی سے جب نواز شریف تھا تو میں نے ان کے دور میں اپنے دورشکی اپنے خود بنائے دے جب سے مران خان صاحب آئے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ غریب آبام کیسے کماری ہے کیسے نہیں کماری ہے تو مجھے مجبوری پہ میرا والدہ کرنا آپریشن کا تھا مسئلہ بن گیا وہاں پہ پیسے لگانے پڑے مجھے دونوں رشکے بیچنے پڑے ہیں والدہ کو کیا ہوا ان کے پینڈس کا تھا وہ پریشن کا پریشن تھا جی وہاں سے کروایا آپ نے وہ رشکہ بیچ کے میں نے سرکاری ہوسپیٹل پہ گئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ میری دوس نہیں ہے ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں ہم نے پھر ایک جگہ پہ جا کے وہاں سے ہم نے پیسے دے کے پرائیوٹ ہوسپیٹل میں مجبوری دور پہ کتنے کے رکشے بکے وہ وہ میں نے بیچے ایک لاکھ کے بیچے دونوں رشکے تو والدہ پہ لگ گیا سارا وہ سارے پیسے ان پہ لگا دیئے میں نے اب میں آگے مصری کے پیچے آپ والدہ کیسی ہیں اللہ کا کرم ہے ان کا ابھی ذرا بہتر ہیں بہتر ہیں جی والد صاحب بھی مزدوری کرتے ہیں تو دوائی دوئی کھا رہی ہیں جی دوائی میں یقین کریں گے ڈیلی کا جو میرے پاس ہزارو پانسو وہ ایک پتے کا جو ہے نا تین سو ساڑھے تین سو رویے کا ان کا پتے آتا ہے تو والد صاحب بڑے بندے ہو گئے ہیں وہ کام اتنا کرتے نہیں ہیں وہ بیٹھ کے جو کماتے ہیں وہ ہی ہوتا ہن سے ٹھیک ہے تو پہلے نہیں تھا ایسے اب منگائی کا ایسا دور ہے کہ ہم مل لاتے لے کے بھی کھائنا تو بہت مشکل ہے ہم دو ٹائم کی روٹی ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں دو ٹائم کی روٹی ایک ٹائم کھاتے ہیں پہلے ہم تین ٹائم کی کھاتے تھے اب ایک ٹائم کی کھا رہے ہیں نہیں ملتی کہیں پہ روٹی بانٹ رہے ہوتے ہیں وہاں سے جا کے لینی بڑھتی ہے لائنوں میں گھنٹا گھنٹا کھڑا ہوگے ہمیں روٹی لینی بڑھتی ہے ہمیں یہ چیز ہیں میں نواز شریف کے دور میں الحمدللہ کہ میں مہینے کا تیس زارو کماتا تھا ہمیں مینے کا پندرہ زارو پہ کماتا ہوں یا دس زارو پہ کماتا ہوں وہ بھی اس سے نہیں ہوتا ہے گھر کرائے پہ ہے چھوٹے شہر میں بھی گھر کرائے پہ لیا وہ پانچ سے دس زارو پہ کرایا دینا بڑھتا ہے بجلی کا پورٹ نہیں کر سکتے ہم لکڑیاں وہ جلا گیاں چولا جلا گیاں ہم روٹی پانی کرتے ہیں کبھی لون مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں کبھی پانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یہ چیز ہے ہمارے ساتھ تو یہ اپنا روزگار بیج کے والدہ کو پھر آپ نے اس پہ لگا کے تو وہاں سے آپ نے کوشش کی کہ وہ شفاعی آبی کی طرف جائیں اور الحمدللہ لیکن آپ کے حالات ذاتی طور پہ کافی بگڑ گئے میرے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے میں یہاں تک گیا کہ میں ایک سرکاری بندے کے پاس گیا میں کہا سر مجھے نہ میری والدہ کا پریشن کروانے مجھے اتنے پیسے جائی ہیں اس نے کہا آپ انتظار کریں انتظار دو گھنٹے کیا تین گھنٹے کیا پانچ گھنٹے گزر گئے اس بندے نے مجھے اینٹ پہ کیا کہا کہ بھائی کون ہے تو کان سے ہے کیا لینا آپ نے میں کہا سر میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے میری والدہ کا پریشن ہے مجھے پیسے جائی ہیں اس نے کہا آپ کماتے نہیں ہو میں کہا سر غریب بندے ہیں ہم کتنا کم کماتے ہوں گے اللہ کہا دیو بھا آپ کے بعد سب پوچھ ہے اللہ کسی کو ایسا میتاج نہ کرے جو آپ نے میں کہا آپ دے دیں گا ہماری مدد ہو جے گی لیکن اس نے کہا بھائی آپ کر کے گھا رہے ہو آپ مانگ کیوں رہے ہو میں کہا میں مانگ نہیں رہا آپ سے آپ میری مدد کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں رپیہ مجھے اس نے کتنے دیئے ہوں گے اس نے ٹیور کو کہا یہ سرکاری بندے کی بات بدا کون بندہ تھا کس میک میں کہا یہ سیکٹی ایٹ کا ملازم تھا جس کی دو سے تین لاکھ رپے تنخواہ ہے مزور بیس زار پر لے گا تو وہ کیا کرے گا آپ کے یہ جاننے والے تھے میرے جاننے والے نہیں تھے میرے دوست نے مجھے کہا کہتا ہے آپ کو میں ایک بندے سے ملوا دتوں وہ مدد کریں گے آپ کی میں ان کے کہنے پر چلا گیا وہاں پہ پہلی بات تو وہ سیکٹی ایٹ کے اندر جانے نہیں دیتے کسی کو اس بندے کا میں نے باہر بیٹھ کے بیٹھ کیا جیسے کوئی مانگنے والا وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا ویسے ہمارا حال ہوا ہوا تھا اور اس بندے نے ایک بل کے لیے مجھے اتنا کرولا دیا کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس دنیا کا بندہ چھوڑ کے جلا جائے کیا کریں ہم اتنی تکلیف سے آپ گزریں اس دوران کسی نے کوئی مدد کی دوستوں میں سے مجھے میرے کوئی دوست کام نہیں آئے مجھے صرف میرے ایک دوست کام آیا ہے جو میرا بہت زیادہ قریب سے جاننے والا نہیں تھا اس بندے نے مجھے پانچ زار پیان خود لیا کے دوائیاں لے کے مجھے دیئے ہیں کہتا ہے یار یہ تو لے جا اب والدہ کی کتنے کی دوائیاں آ رہی ہیں میری والدہ کی کم سے کم دو دار تین زار کی دوائیاں آ رہی ہیں کون فوڈ کر رہے ہیں کان سے آ رہی ہیں میرے والد صاحب ہے میرا چھوٹا بھائی ہے ابھی سکول میں بڑھتا تھا اس کو میں نے کام پہ لگایا ہے وہ میکنک کے پاس کام کرتا ہے دو سو لیتا ہے ڈیڑھ سو لیتا ہے وہ آگے گھر میں دیتا ہے اور یقین کریں کہ جو میرا آٹھ سو نو سو ہدار بندتا وہ میں گھر دوائیوں کے لیے پیسے دیتا ہوں والا صاحب پانچ سو آٹھ سو کم آگے وہ سمجھ لگیں کچھ پیسے جو ہیں وہ کہیں سے لے لیں تو لے لیں ایسے پڑے ہیں آپ کو تو یہ ادھار مانگ مانگ کے آپ کا گزارہ ہو رہا ہے اس کے بغیر تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے مل کی روٹی لے کے کھا رہے ہیں پہلے تو ہوتا نا آٹھا بندہ دس کلو لے کے رکھ لیتا تھا اب تو ایک کلو بھی لے کے نہیں رکھ سکتے ہیں ایک کلو کا بھی لے کے رکھیں گے تو ایک ٹائم کی کھا سکتے ہیں دس روپے کی روٹی ایک ہے گھر میں پانچ جی ہوں گے چار جی ہوں گے وہ کیسے کھائیں گے پانچ سو روپے میں کبھی لون کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں کبھی پانی کے ساتھ پی رہے ہیں کبھی لون مرچے بنا کے کھا رہے ہیں مرچوں کے ساتھ آپ مرچوں کا ریٹ سن لیں مرچوں کا ریٹ بہت آئی گیا ہوا ہے دو سو روپے ڈائی سو روپے کیلو مرچ وہ کیسے لے گا گریب بندہ تو فورٹ نہیں کر سکتا نام آپ کا پورا کیا ہے میرا نام احمد عمر فاروق ہے احمد بھائی آپ رہتے کہاں ہیں میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں والدہ کتے ہیں والدہ بھی ادھر ہی ہیں ساہیوال جی میں یہاں پہ مزوری کرتا ہوں آپ یہاں کہاں رہتے ہیں پھر لاہور میں میں لاہور میں رہتا ہوں چوبورجی میں وہاں کوئی کمرہ وغیرہ لیا ہے نہیں میں فوٹباد سے پھر سوتا ہوں فوٹباد پھر سو رہے ہیں اور کھانا وغیرہ کھانا وغیرہ جہاں سے مل جئے وہاں سے کھاتا ہوں ابھی کھایا ہے صبح سے کچھ صبح سے میں نے صرف ایک روٹی کھائی ہوئی ہے ابھی میں یادگر سے آ رہا ہوں ابھی در باہر جاؤں گا وہاں بھی لائن میں لگ کے تھوڑے بہتے چاول ملیں گے وہ کھالوں گا لے گے اس کے بعد سویں گے صبح اٹھیں گے اللہ کا نام لیں گے جو کوئی آجے گا اللہ کا بندہ مزوری دینے کے لیے ہم چلے جائیں گے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ تو آپ کے بڑے سخت حالات ہیں اس طرح کے دن تو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے میں نے کبھی نہیں دیکھے یقین کریں کہ میں جب رشکہ چلاتا تھا میں یقین کریں کہ گھر قرائے پہ بھی لیا ہوا تھا یہاں پہ گھر والوں کو رکھا ہوا تھا یہاں پہ پانچ زار چار زار پہ قرائے دیتا تھا وہ مجھے وارے میں تھا تین سال ہو گئے ہیں گھر والوں کو گاؤں چھوٹے شہر میں بھیجا ہوا ہے تو وہاں پہ قرائے گم ہے تین زار پہ وہاں پہ قرائے دیتے ہیں ایک کمرہ ہے چھوٹا تھا پانچ ہی ہم رہ رہے ہیں اب چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی پڑھتی ہے سکول میں سرکاری سکول میں بڑھتی ہیں ان کے لیے کتابوں کے لیے پیسے مشکل سے کٹے کرنے پڑھتے ہیں اب ڈیلی کا کام ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی کھا لیں تو وہ ہمارے لیے ایسے ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے بھوک کے پڑے ہوئے ہیں فاروق بھئی یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا یہ تو بڑا خطرنا مسائل ہے یہ مسئلہ حل ہوگا ہے ایسے کہ یہ منگائی تو نیچے آنے ہی نہیں ہے ان کے دور میں کیونکہ ہمارے جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہے نا تو آپ جب رکشہ چلا دیتے تو روزانہ یا منتلی مہینے بعد کتنا کمال دیتے تھے نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے میں نے نکلنے دو سے تین پیرے لگانے ہیں چلے جانا پھر شام کو گاڑی چلانی ہے سارے دن نہیں چلانی شام کو پھر تین چار پیرے لگانے ہیں رپیہ دو سے تین دار میں نے پکڑ لینا ہے ہر بندے سے پوچھ لیں رشکے والے کھڑے ہیں آپ یہ کتنا کماتے ہوں گے جو دیہاڑی پہ لے کے چلاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو مالک ہوتا ہے رشکے کا وہ کہتا ہے پہلے پانچ سو سات سو روپے مالکہ نکالو اس کے بعد جو آپ کا بچنا وہ آپ کا ہے اب تو بڑی مشکل تھے میں نے دو مہینے اپنی طرف سے سمجھ لے کہ میں نے گزارا کیا رشکے والے کو دو دو سو تین تین سو روپے کر کے دیتا رہا ہوں سر میں نا اتنے عرصے میں مجھے چودہ سال ہوگے چودہ سال میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلا جلاہور نیوز یہ سب لوگوں کے آپ بیچ میں ہر کسی کی بات سننے ہیں نہیں تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے کسی کی بات نہیں کوئی نہ سنی پس دور سے ہے مشہوری کر کے چلا گئے لیکن آپ پہلے بندے ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک بندے سے پوچھا گھر کے حالات آپ نے انہوں نے بھی بتایا آپ نے سنا آگے آپ ہمارا جو ہے نا ان کو بیغان دیں ہم لوگ جیسے بھی مشکلات میں گزارہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے لیکن وہ ہمارے لئے کوئی انتظام کرے آپ کا کیا نام ہے میرے نام محمد راشد ہے راشد بھائی یہ لہور نیوز جو ہے یہ آپ سب کی آواز ہیں میں اس لئے بار بار آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ نے سب پوچھ رہے ہیں بہت شکریہ اکبر چوک مزدور مزدوری کے لیے بیٹے ہیں لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے گورمنٹ چاہے تو انہیں چینلائز کر سکتی ہے گورمنٹ کے پاس تو بیشمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں مطلقہ ادارے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی مزدوری کا بندوبست کیا جا سکتا ہے کہ انہیں یہاں کڑے ہو کر صحبتیں نہ اٹھانی پڑے مسائل نہ اٹھانی پڑے یہ سیدھا کام پہ جائیں اور وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں لیکن کنسٹرکشن کا بے پناہ لاہور میں بزنس ہونے کے باوجود بھی یہ مزدور جو ہیں روزانہ دہاری نہیں کما پاتے گورمنٹ اور مزدوروں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آئل ہے جو اب یہ حالات ہیں کہ یہاں جن مزدوروں سے ہم نے بات کی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صبح کی چائے پی ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چائے بھی نہیں پی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوپہر کا کھانا اب تک نہیں کھایا اور کچھ ایسے ہیں جو دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے رات کا انہیں نصیب آئے گا یہ یہاں کے حالات ہیں اور یہاں سے آپ تیعن کر لیں کہ آنے والا کل کیسا ہوگا فادشہ باز خان کو اکبر چوک سے اجازت دیجئے اللہ نکبان